اسلام علیکم سٹوڈنٹ فوسٹگر کلاس کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام اینودین آج کا بیٹا جو ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر پفٹی ہے آج جو ہے ہم چپٹر نمبر سری کے لونگ کوشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس جو ہے وہ لیکچر لیکچر کوشن سٹارٹ کرنے سے پہلے اس لیکچر کا آگاز اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا آج کا جو کوشن ہے ہمارا وہ کوشن ہے کہ تعلیم کا مفہوم واضح کریں تعلیم کا مفہوم واضح کریں اور تعلیم کی اہم بنیادیں کون کون سی ہیں کسی ایک ہی بزاحت کریں بیٹا تعلیم کا مفہوم میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہے جاننا پہچان کرنا اور اس کا بہت زیادہ وسیع مفہوم ہے یعنی کہ تعلیم کے ذریعے جہاں طالب علم کو معلومات اور مہارتیں سکھائی جاتی ہیں اور اسی حقائق سے اگاہ کیا جاتا ہے وہاں اس کی تعلیم و تربیت بھی کی جاتی ہے تعلیم میں وہ تمام معلومات تجربات شامل ہوتے ہیں جو بنین و انسان نے انسانیت کے آگاہ سے لے کر آج تک تاریخ کے مختلف ادوار میں نسل در نسل ہم تک پہنچائی ہیں تعلیم کی اہم بنیادیں نظریاتی بنیادیں ہیں فلسفیانہ بنیادیں ہیں نفسیاتی بنیادیں ہیں اور سماجی اور معاشی بنیادیں ہیں تعلیم کی فلسفیانہ بنیادیں کیا ہیں تعلیم کی فلسفیانہ بنیادیں فلسفہ جو ہے تعلیم کے اندر بہت اہمیت کا حامل ہے فلسفہ کے بغیر انسانی زندگی کو سمجھنا ناممکن ہے اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ تعلیم معاشرے کے فلسفہ حیات کے تابع ہے اور کسی بھی نظام تعلیم کی فکری بنیاد فلسفہ ہی ہوتا ہے اور اسی بنیاد پر نظام تعلیم کے تمام اناثر استوار کیا جاتے ہیں مثلا مقاض تعلیم تدبین نصاب یعنی نصاب کو مرتب کرنا حکمت تدریز انتظام تعلیم خاص طور پر مقاض تعلیم کا تعین کسی قوم کے نظریہ حیات پر ہوتا ہے جبکہ نظریہ حیات ان فلسفیانہ افکار سے مخوض ہوتا ہے جو کسی قوم نے حقیقت اور سچائی کی حیثیت سے درست تسلیم کر رکھی ہو فلسفہ کا دائرہ عمل بہت وسیع ہے اس کے بڑے بڑے موضوع ہیں تصور حقیقت جس میں انسان، کائنات، خالق، کائنات اور ان تینوں کے بہمے تعلق کی حقیقت واضح کی جاتی ہے ان تینوں تصورات کو صحیح طور پر جاننے اور سمجھنے سے انسانی زندگی کا تصور واضح ہوتا ہے تصور اقدار فلسفے کا دوسرا موضوع اقدار ہے یہ انسانی زندگی کا ایسا میدان ہے جسے ہم قدریات کے نام سے یاد کرتے ہیں انسانی زندگی کے لیے اور خود انسان کی تسکین کے لیے انسانی اخلاقیات اقدار سے زندگی کی مقصدیت واضح ہوتی ہیں اقدار حیات کے تحیون میں فلسفہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کے لیے خیر کیا ہے انسان کے لیے شر کیا ہے کیا چیز جائز ہے کیا چیز ناجائز ہے کیا چیز اچھائی ہے کس چیز میں برائی ہے ان سوالات کا دائرہ اشیاء کے استعمال سے لے کر انسانی روئیوں جذبات اور روابت تک تو وسیع ہے اور اپنی روز مرہ زندگی میں ہر انسان کو مسلسل ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان تمام سوالات کا جواب فلسفہ مہیا کرتا ہے گویا میارے خیر و شر اس موضوع کے تحت زیر بحث آتا ہے تصور علم فلسفہ کا تیسرا بڑا موضوع تصور علم ہے اسے علمیات بھی کہا جاتا ہے معاملہ حقیقت اصلیہ کے ادراک کا ہو یا وجودیات کا ہو یا قدریات کا ہو یا اخلاقیات کا ہو فوری طور پر سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ کسی وجود کے برحق ہونے یا کسی قدر کے مطلوب یا غیر مطلوب ہونے کا ہمارے پاس آخر کیا میار ہے اس علمی میار کا فلسفہ کا مطالعہ سے ہے فلسفہ کا یہ پہلو علم کی حقیقت سے ہے فلسفہ ہی ہمیں بتاتا ہے کہ علم کا سرچشمہ کیا ہے علم کے ذرائع کون کون سے ہیں اور ان مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والا علم کس حد تک قابل اعتماد ہے ہر قوم اپنے فلسفہ حیات کے مطابق اپنا نظریہ حیات اپناتی ہے اور معاشرہ تعلیمی نظام کے ذریعے اسی نظریہ حیات کے مطابق نئی نسل کی تعلیم و تربیت کرتا ہے فلسفہ کی مدد سے جن حقائق اور صداقتوں تک رسائی ہوتی ہے انہی حقیقتوں اور سچائیوں کو عمل تعلیم اور نظام تعلیم کے مختلف جو ہے اناثر میں ڈال کر تعلیم علموں کو ان حقائق سے اگاہ کیا جاتا ہے حقائق سے اگاہی شعور کا عمل ہی تعلیم ہے فلسفہ جن میارات کا تعیون کر کے انہیں قدریات اور اختیار اخلاقیات کا نام دیتا ہے عمل تعلیم کا ذریعے انہی اقدار و اخلاقیات کا جو دوسرا نام ہے طالب علم کی صیرت سازی اور تشکیل کردار کے لیے استعمال میں لائے جاتا ہے تعلیم فرد کی تکمیل ذات معاشرتی مطابقت ثقافتی برتے کی نئی نسل تک منتقلی کا عمل ہے اس عمل کے لیے بنیادی حقائق صداقتیں فلسفہ مہیا کرتا ہے اس سرحہ تعلیم اور نظام تعلیم کے لیے فلسفہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے آج کے بیٹا ہمارا یہی لیکچر تھا انشاءاللہ کل نیکس لحیبو قوشن کے ساتھ حاضر ہوں گے آج کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ جزاک اللہ و قیرہ السلام علیکم و رحمت اللہ و بلک